السلام علیکم دوستوں آپ سب دیکھ رہے ہیں پیرٹ بہاورپور دوستوں آج کی ویڈیو ہماری ہے بندگو بھی اور چکندر پر کہ پیرٹس کے لئے بندگو بھی اور چکندر کیسا ہوتا ہے ان کے اچھا ہوتا ہے یا بورا ہوتا ہے انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور اگر دینا چاہیے تو کس کونٹرٹی میں دینا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستوں تو آج یہاں ہمارے پاس کچھ چکندر ہیں اور بندگو بھی ہے تو ان دونوں کا مکسر بنائیں گے سمال پیسل میں کٹ کریں گے چکندر کو اور گو بھی کے پتے لے لیں گے یہ ہم پیرٹس کو دیں گے تو کس کونٹرٹی میں دیں گے اور کیسے کٹ کریں گے یہ بھی ہم آپ کو ویڈیو آگے دکھاتے ہیں تو دوستوں آپ سب دیکھ سکتے ہیں اسے چکندر کٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس سمال پیسل میں تو ابھی ہم مزید کچھ چکندر کٹ لیں گے جی دوستوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم گو بھی کے جو پور ہے تو اس کے جو پتے ہیں لے دیکھے کٹے کھولی آ رہے ہیں اور انہیں الگ کرتے آ رہے ہیں کچھ اس سائز میں یہ اس سے بڑے تو اسی صاحب سے آپ نے یہ الگ کر لینا ہے اور جو چکندر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیسل میں کٹ ہو گئے جی دوستوں تو ہماری بندگو بھی پور جاندے کٹ ہو گیا تو آپ اور یہ ایسے کٹ کرٹے ہیں لی دوستوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میں تقریباً دو اپرتے اور پھوڑے سے چھوٹے 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 تو یہ میں نے ایک پیر رنگنک کے لیے یہ ہے آپ اس میںELLITY میں اپنے بھرس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پیر بڑا ہے پہاڑی ہے یا اس تو وہ بڑا فیرٹ ہے تو آپ کوانٹیٹ اس کی طرح بڑا سکتے ہیں لی دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس نے پیٹ کولن سے گوپی اور چکندر کے لئے آگئے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ڈر رہا ہے بھی کیونکہ اس جیسے قریب اوڑ کے آتا ہے تو گوپی کے پتے ہیلنہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ در کے بھاگ جاتا ہے لیکن ابھی یہ پیس لے کر گیا ہے اور اپنے سٹک پر بیٹھ کے تھار آئی شوک سے دوستوں یہ دونوں چیزیں ہی تھنڈی ہوتی ہیں بانگوپی تاثیر بھی تھنڈی ہے یہ تو ہمارے برسوں گرمی سے پیٹھیں گی اور باقی ان کے ہلس کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ دونوں چیزیں ہیں میں ایک بات آپ کو اور پتے ہوتا تھا کہ آپ بانگوپی جب لیں گے نا تو اس کے باہر جب آپ پتے ہوتا رہیں گے تو بڑی اسان میں ایک بات آپ کو اور پتے ہوتا تھا جب آپ پتے ہوتا رہیں گے لیکن جب آپ پتے ہوتا رہیں گے تو بیٹ میں وہ انتہائی سخت ہوگی اور پتے بھی نہیں اتریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کے چھوٹے پیلٹس ہیں یا رنگنک ہو گئے یا لابڑ کچھ بھی ایسا ہو گیا تو انہیں آپ نے نرم والے باہر آلے پتے دے رہنے ہیں تاکہ وہ آسان سے کھا سکیں انہیں مشکل نہ ہو اور جو اگر آپ کے پاس پہاڑی یا کٹھے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے جو ہارڈ والا حصہ اس کا جو بلکل سائنس پر والا ہوتا ہے جو بڑے مشکل ہوتے ہیں جس کے پاس لیس بھی الگ نہیں ہوتے جس آپ کو کٹنا پڑتا ہے تو وہ حصہ اپنے پہاڑیوں کو یا پھر کٹھوں کو دے جو نہیں اس حصہ وہ بات میں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس حصہ کو کھانے کے لیے نرم کلرنگ میں کوئی ایسان کلروں کو بہت مشکل ہوتی ہے تو نرم والا جو حصہ ہے وہ آپ نے اپنے ریمکس کو دینا ہے اور جو ہارڈ والا ہے وہ پہاڑیوں کو دینا ہے تاکہ کچھ کی ضائع نہ ہو جی دوستوں تو لیکھ رہے ہیں آپ تقریباً سارے ہی ہمارے پیرٹس سکتے شوق سے کھا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی رہی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ